محیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ تھا ہو فریس صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ لوکہ آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدین چین بہر میں نے چینل سبسکراب نہیں کیا پلیز 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 چینل سبسکراب کر لیے کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ہے وہ آپ تک چلتی چلتی پہنچا کریں لوکہ آغاز کرتے ہیں جی اچھا جی تو بڑے انتظار کے بعد جو غاس ہم نے منگوائی تھی وہ پہنچ گئی ہے رات تقریبا نو بجے بھائی رکشے پہ جو ہے نا وہ انلوڈ کر کے گئے تھے تو یہ میں نے پھر ادھر پلات میں ہی رکھ دی تھی ابھی اس کو لگاتے ہیں اور جو لگانے کا پراسس ہے وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیسے لگاتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور دوائی کا اثر جو ہم نے سپریے کی تھی اس کا دیکھ لیں ماشاءاللہ پہ ہرا 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 ہونا شروع ہو گئے اور سنڈی کہیں دکھائی نہیں دیتی ورنہ اس ٹیم جب میں اٹھ کے باہر آتا تھا نا تو اس جگہ پہ سنڈیاں ہی سنڈیاں ہوتی تھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے یہ تھوڑا سا ڈاک اورنج کلر کا ہے اور یہ وائٹ ہے لیکن دونوں نسلیں ایک ہی ہیں ایک ہی نسل کے پودے ہیں صرف پھولوں کا جو کلر ہے وہ فرق ہے میں نے پلات میں چھوڑ دیا ہے اور اب جو اگلا کام ہے نا یہ مٹی بلکل دھو لینی ہے کیونکہ پہلے ہم نے تجربہ کیا ہے جب اسی طرح اس کو لگا لیتے ہیں نا تو یہ بھال ہوتی ہے اور جڑے اس کے اندر ہوتی ہیں تو جڑ جو ہے نا وہ نیچے والی یہ جو زمین ہے نا اس میں نہیں جاتی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو پچھلی بار بھی وہ جو ہے نا انسیڈنٹلی اس کی مٹی جھڑ گئی تھی تو وہ ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے گروہ ہوا اور اب یہی تجربہ جو ہے نا ہم ادھر بھی کرنے لگے یہ مٹی جھاڑ دینا تو ایک ایک کو کر کے میں جھاڑ جھاڑ کے نا اس طرح لگاتا ہے جو پانی چھوڑ دیئے پانی کے اندر اس کو لگانا ہے پھر آسانی رہتی ہے کام تو تھوڑا سا لینٹی ہے بخت ہے لیکن اس طرح اس کی مٹی نکال نہیں ہے اور پھر جڑ جب بالکل صاف ہو جائے گی نا تو یہ ڈائریکٹلی نیچے والی جو زمین ہے اس میں جلدی کامیاب ہوگی کیونکہ وہ اور طرح کی مٹی ہوتی ہے یہ جو ہماری زمین ہے یہ اور طرح کی اس میں مٹی ہے تو پھر جب مٹی نہیں نا واپس میں مل دی پھر کام خراب ہو جاتا ہے اب یہ ڈائریکٹ جھاڑ اس میں لگے گی تو یہ بہت تیزی سے گھر ہوگی انشاءاللہ میں ساری یہ مٹی جھاڑ لے تو سارے پیچے سے اور پھر کٹ کر کے جیسے اسے لگا ہے یہ ایسے نا ساری پہلے مٹی صاف کر رہے تو پانی کے مدے سے ایسے جڑے فالی ہو رہی ہیں نا تو پھر یہ ڈائریکٹ جڑے جو ہے نا وہ سمین میں لگ جائیں گے ساری مٹی کے پیس میں نے جو ہے نا وہ ساف کر لی ساری سارے گھاس کے پیس میں نے ساف کر لی مٹی دھولی ہے اور اب یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جڑے بالکل واضح نظر آ رہی ہیں ورنہ پہلے وہ جو مٹی تھی نا سخت مٹی بھال ٹائپ کی مٹی تھی تو اگر ویسی یہ لگا دیتے تو ان کی نیچے کی طرف گروہ بہت کم ہونی تھی تو اب یہ مٹی وہ بھالی صاف ہو گئی ہے اب ڈائریکٹ اسی مٹی میں لگے گئی یہ خاص تو اس کی گروہ انتہائی تیزی سے ہوگی انشاءاللہ ابھی میں نا لگانا شروع کرتا ہوں بہت کو بھی رہنک مٹی میرے ترام بہت عن گانت نہ سکتا ہوں وہ پہتماτہ ترام بрать شروع 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 کرسکر کہ smiling 见ے اور ہیں آج اوڈنگا لانی چنگا ایک اور ہوری نسلا بے سوری نہیں 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 کو نی چنگا ہی ایمیں پٹے سٹی جاؤ آپی پھیل جانے بھائی فیاض رہ نیگا نیگا کار کے لیانا چلایا بھائی اباس نے لما لما پات کے لائیا ایمیں اوہ لما پٹے ہیں نا ایمیں توڑ تنی ری تنی ری پٹے گئے میں بھی لوا مہا میرے ہاتھ دا تسی لوا آ کے دیکھو 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 دونی کننا میرے ہاتھ دا کار چلا تیانا تی لگنا جایا پال تسی اتھے تو ہوتی یا تی مینو ڈا رہا تسی تی لگنا جاؤ توان کوش نا ہوئے اللہ توانا تتیوانا کدی لگ گیا موسم چینج ہو گیا ہوں نا کنگی پاپنو بھی کوش نی ہوندہ موسم چینج ہو گیا ہوں نا نوویہ شاکھانی کا توپتے جڑا جان دے سورج نکلیا ہے سولہ چلایا ہے اچھا اچھا سورج نکلیا ہے نا تی پھر چلے آ رہی دا دایا ایک این نید ایک پٹا آیا ہے با ڈیڑھ سوڈا ڈیڑھ سوڈا ایک پٹا ٹھیکا بس اللہ کرے ہون ہو جاوی علی نے بہت میند کی تی تھی پھر کھاکیاں چون لالا ہواں گے انشاءاللہ پانی چھڑ کے اممہ جی نوشی بھی ایک تھی آمب ہون آمب بھی ہو گیا لیکن اممہ جی درمیان چھ کہہ رہے سکے لیکن ہویا سیڑھ دی پھلانچ آمب ہو گیا گیٹے کالے اوہو تو اممہ میرے پوتریاں لے میرے پوتریاں لے آمب لاؤو آمب لاؤو آمب ہو گیا اے بہلا جڑا آمب بہن ای بھی آمم جی دی ہاتھ دا اوپا جمی نگر دے بھی آمم جی دی ہاتھ دے سیڑا زیانا سیڑا زیانا سارے چال پیپو دے میں دو دلی آکے راکھ کے آئیں گا تے ہمیں جینا گال کے دیا میرے اندین علی میں کہو نینہ تھا تھوڑی جا بلوگ نادمہ کیمرہ میں نہیں کر لے گے پس علی تھا میں تنخواہ دینے چاہی دی کیمرہ میں نہیں دی ہاں 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 تو میں کیمرہ پڑھنا ہو دوں ہاں وہ تو میں تھوڑی بیوی نہیں ہاں تو میں آگی میرے شاہر کر دے مالک کیکہ میں تھوڑا زیادہ دیر پڑھ دیں میں دے پس ہمیں کھانا بنا دیں تھوڑی چی ویڈیو بنا دیں پاکی تا تسیتا سارا دن کام کاف دیا آئی فون ایک تھوڑے دا وزن بھائی پی آز دے آئی فون دا وزن کوئی نہیں جوید دیتا بھی ہے ساڈ دیتا بھی ہے بھائی نسیر اللہ کبھی ہے پتہ نہیں ہے توڑا کور پا رہا ہے پیچے چلو جی کھا کے چلگے سکول سارے چاہے نا پورا بل کے با دی جانا مات سوشی سنگنہ گھر کے لادوں سے شید یہ میکس ہو جے پھر یہ کلی کٹائی یلی مشین بھی لیا نہیں پیانی کننے سونے یہ بھی پول کھیڑے ہیں اے ہور ترانی گول دو پہ رہی ہیں اے اس تران دیا اے اس تران دیا اے شاہن بیٹے دیا تھے کننے سونے پولا ماشالا کننے سونے پھر ایک ہمت نہیں ہاری اے شاہ جی علی نے تبای بیاز نے ہمت نہیں ہاری بڑی بڑی کال آیا بڑی بڑی نہیں ہوجا سپریہ کی دیا لیکن ہمت نہیں ہار رہے بیٹے چیز دا ہمار ہونے بیلکول اے تسی کال آلو میں دھڑا کام کر لوں ہاں جی اے سارا لاکھ پھر اپنے مین بھی انتخان دیا تے پھر ساڑا ہو جانا پلات مکمل ایدروں سارا حراب تے ایدروں جڑانا اے لاکھ جانا تے تھوڑے دینا یہ بھی دیکھو اے ہمیں ہی آنا ماں ڈیے بی غاد بھئی ہے اے اپنی جنہ پوچے دے مال پہ آگئے ڈیے بی غاد بھئی ہے اچھا ڈیے بی غاد کتے بھائی ہے ڈیے بی غاد بھائی ہے ڈیے بی غاد بھائی ہے ڈیے باز دی جنہ پوچے خواب خدoba ڈیے بی غاد بھائی ہے ڈیے بی غاد بھائی ہے تے پی Lele ڈیے بے مجھے submitted me now اللہ لگا ہے یہ ایک سوائے اللہ لگا ہے 3 اللہ مجھے اللہ 4 5 6 6 رو اور آر مجھے پہتے کے لانے پھر باہر کھالے چلا دیو اللہ مجھے کہتے ہیں پہتے ہیں من اللہ انتے ہیں چھل دیو کہتے ہیں سوان جنے تو پرے لگی لگی تے کیڑی نہیں مان تے علی تو پھر بہت بڑی ماشاءاللہ کیڑا دی میں گیا ہاں میں گا بہت بڑی شیر دلی رہا مطلب تسی سمجھو اتھے بھلون لگے سارا لگیا جی کہا بلکہ تھوڑا وادی گیا اتھے علی نالا اتھے ہو گیا تھوڑا جا لگی اتھر ہی پورا کار دو سنگنا پھر بھی ویچ ویچ لادو کھتے ہاں ہاں باکی اتھر ہی پورا کار دو تو سی اپنا کار لو سارا آگے سی کٹنگ کروائی کٹنگ سونی کروالی سردی سردی نہیں والان دی ہاں سردی والان دی کرائی سردی تنین کرائی وال کٹنگ بھی کروالی شیب بھی کروالی کل جمیرات الگن بھائی آن دا ہندہ لگی ناجمہ بھائی کتے گئے ہونے اچھا اچھا حالی سانو قدی کوئی ویاہ نہیں آیا اینا میرا دل کار دا کوئی ویاہ آبے تھا میں ویاہ تھی جاما تو سی لالو تمہیں اپنا علمہ کھانا ساری غاز میں نے لگا لی ہے اسی دوران بھائی نیسار آگے تھے تو حجامت کروائی شیب بنوائی اور پھر دوبارہ اپنے کام لگ گئے بس یہ تھوڑا سا یہ والا حصہ پانی لگانے والا رہ گیا ہے پاکہ میں نے گملوں کو بھی پانی دے دیا ہے اور اس گھاس کو دی اچھی طرح دوبارہ دوبارہ کے نہ پھر دوبارہ اوپر سے پانی دے دیئے تاکہ اس کی جڑوں میں ہوا نہ پہنچے شام کو پھر اس کو پانی لگاؤں گا اور بس ابھی کا کام ختم اللہ کو یہاں بھی انکت انشاءاللہ اور نئے فریش فلوک کے ساتھ پھر آپ کا بھائی آپ کی کتن میں حاضر ہوگا نہ بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ